کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا یا گوڈ حقیقت ہے یا فسانہ؟ کیا خدا کو حقیقت ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو فسانہ ثابت کر دیا جائے؟ اس معاملے میں آرگومنٹس کیا ہیں؟ کیا خدا کی پراپٹیز ریل ہیں یا فکشنل؟ ہم اس ویڈیو میں اس سوال کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس لئے آنکھوں سے عقیدت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے اتارنے اور غصہ کرنے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں تاکہ علم اور خرد کی کچھ باتیں آپ کے دماغ میں سما سکیں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ بہت سی نئی چیزیں سیکھ چکے ہوں گے مگر آزمائش شرط ہے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل طور پر آزمائے بغیر یہیں مت جائیے گا اور اسے پورا دیکھئے گا ہم سب فلمیں دیکھتے ہیں ان فلموں میں بہت سے فکشنل کیریکٹرز ہوتے ہیں کسی فلم میں ویمپائر تو کسی میں جادوگار اور جن پریاں ان سب کرداروں میں ایک بات کومن ہے یہ سب ہی انسانی تصور یا امیجنیشن کی پیداوار ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کے کیریکٹر اور پراپٹیز میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن یا فرق ہوتا ہے کسی فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویمپائر ویلن کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں مگر دوسری فلم میں وہی اچھے کیریکٹرز کے طور پر دکھا دیے جاتے ہیں کسی میں وہ خون پیتے اور کسی میں وہ خون نہیں پیتے اسی طرح کسی فلم میں پریاں اور جن اچھے دکھائے جاتے ہیں تو کسی میں بہت ہی برے یا ایول فکشن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کیریکٹرز کو کہانی انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بدل دیا جاتا ہے اور فکشن رائٹر کا کام کہانی کو زیادہ سے زیادہ انٹرسٹنگ بنانا ہوتا ہے اس لیے وہ نہ صرف کیریکٹرز کو انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ بناتا ہے بلکہ ان میں بہت سی ایسی پروپرٹیز بھی رکھ دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور امپورٹنٹ بن جاتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہو جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہانی کے کردار سکسیڈ کریں یا کامیاب ہوں بلکہ ہم ان کی کامیابی میں اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہیں لکھنے والے کئی ناول لکھ ڈال دے ہیں جے کے رالنگ نے ہیری پورٹر کی سیریز میں ساتھ ناول لکھے ہیری پورٹر ایک فکشنل کیریکٹر ہے ہیری پورٹر کی دنیا جے کے رالنگ کی بنائی ہوئی ہے اسی طرح گیم آف تھرونز کی دنیا جارج آر آر مارٹن کی بنائی ہوئی ہے ان دونوں ہی سیریز کی فکشن انتہائی دلچسپ ہے اور کردار انتہائی اچھے طریقے سے لکھے گئے ہیں ہیری پورٹر کی کہانی میں ہیری پورٹیگنسٹ یا ہیرو ہے اور لارڈ والڈرموٹ ویلن اسی طرح گیم آف تھرونز کی سیریز میں بھی ہیرو اور ویلن کے کردار بہت زبردست طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں کہانی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کئی ایسے کردار ہیں جن کا ریالٹی سے کوئی کنیکشن نہیں مگر گیم آف تھرونز کی دنیا میں ان سب ہی کرداروں کی بہت اہمیت ہے مثال کے طور پر ڈریکن ایسے کردار ہیں جو گیم آف تھرونز کی دنیا میں موجود تو ہیں مگر ان کا کنیکشن ڈیریکٹلی جا کر دنیا کی مختلف میتھولوجیز سے ملتا ہے بہت سی پرانی میتھولوجیکل کہانیوں میں ڈریکنز کا ذکر پایا جاتا ہے جیسے یورپ میں سینٹ جارج کی ڈریکن سے لڑائی کی کہانی بہت مشہور ہے اس کہانی میں ڈریکن ایک بستی کے لوگوں کو ستا رہا تھا جسے سینٹ جارج نے مار دیا اور لوگوں کو اس ڈریکن سے نجات دلوا دی یہاں ڈریکن ایک ایول کیریکٹر تھا مگر دوسری جانے اینشنٹ چائنا میں ڈریکن کو مانا جاتا تھا مگر یہاں ڈریکن انتہائی دانا اور اکل سے بھربور مانی جاتے تھے انہیں اچھی قسمت اور انسانوں کے لیے برکت لانے والا مانا جاتا تھا بلکہ چائنیز ایمپرر کو ڈریکنز کی پناہ یا پروٹیکشن میں دیا ہوا مانا جاتا تھا ایک ہی میتھلوجیکل کیریکٹر یعنی ڈریکن کے دو مختلف روپ ہمیں دنیا کے دو مختلف حصوں میں دکھائی دیتے ہیں ایک طرف ڈریکن کو برا دکھایا گیا ہے مگر دوسری جانب ڈریکن کو اچھائی کی علامت سمجھا گیا ہے مگر اتنا زیادہ کنٹراسٹ کیوں ہیں اس کا جواب انتہائی آسان ہے میتھلوجیکل کیریکٹرز انسانی سوچ یا میجینیشن کی پیداوار ہیں اس لیے انسان نے جب چاہا انہیں اچھا بنا لیا جب چاہا برا ہیری پارٹر اور گیم آف تھرون سیریز دونوں ہی میں ڈریکن ملتے ہیں اور ان دونوں کہانیوں کے ڈریکنز میں اتنا ہی فرق ہے جتنا چائنیز ڈریکن اور یورپین ڈریکن میں فرق ہے بلکہ اگر ہم جی آر آر ٹولکین کی خوبٹ کو بھی یہاں شامل کر لیں تو کہانی بالکل مختلف ہو جائے گی خوبٹ میں سماغ ایک انتہائی لالچی اور شیطان قسم کر رہے گا تھا مگر چلیں اب ذرا حقیقت ہی اور ریالٹی کی دنیا میں آ جاتے ہیں ہم سب انسان ہیں اور ہم سب میں ایک جیسی ابلیٹیز پائی جاتی ہیں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے تو ہر کوئی آسانی سے بتا دے گا انسان کا ایک سار ہوتا ہے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں کا دترہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم کسی سے بھی گھوڑے شیر یا چیتے کا پوچھیں تو بھی ہمیں بڑی concise and accurate information مل جائے گی یہاں آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ریال انٹیٹیز اور فکشنل کیریکٹرز میں فرق کیا ہوتا ہے گھوڑے انسان شیر اور چیتے سب ہی اصلی ہیں اس لیے ان کی پراپٹیز ایک جیسی ہوتی ہیں مگر دوسری جانب جن پریاں ڈریکن یہ سب ہی fictional characters ہیں کہیں ڈریکن چار فٹ کا ہوگا تو کہیں چار سو فٹ کا کہیں پری کے دو پار ہوں گے تو کہیں چار اور کہیں اس کے بلکل بھی کوئی پار نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر پری کا وطن کاروبار گھر پیدا ہونے کا طریقہ اور باقی چیزیں پوچھی جائیں تو ایک فکشن رائٹر کچھ بتائے گا تو دوسرا اس کے بلکل opposite کچھ اور ہی بتا دے گا مگر انسان گھوڑے اور شیر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا ان کے پیدا ہونے کے طریقے سے ملک اور گھر کے related information بتانا بہت آسان ہوگا اسی طرح اگر کسی fictional character کے بارے میں کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو رائٹر نے ابھی تک سوچی نہیں ہے تو رائٹر آپ کو وہ بات خود سے گھڑ کے یا invent کر کے بتا دے گا مگر شیر انسان اور گھوڑے سے متعلق ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر کیا جائے تو جھوٹ کہلائے گا یعنی اگر کوئی پوچھے کہ ابراہم لنکن کہاں پیدا ہوا تھا تو خود سے جواب اجاد کرنے والا جھوٹ ہی بولے گا اور اس جھوٹ کی reality تھوڑی سی unbiased research کرنے سے کھل کے سامنے آ جائے گی مگر dragon کے معاملے میں unbiased research نہیں ہو سکتی اس کے معاملے میں research ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ dragon imagination کی پیداوار ہے اس لئے مختلف writers اور mythologies کے dragons میں opposing اور contrasting properties لازمی ہوں گی اس ساری discussion سے آپ reality اور imagination کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے ابھی اسی بات کو ذرا جس بھی خدا کو آپ مانتے ہیں اس پہ لگا کے سوچیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا خدا اللہ ہے مسیح ہیں تو آپ کا خدا God یا God the Father ہے کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحوں اور مسلمانوں کا خدا ایک کیا مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے مسلمانوں کا خدا اللہ احد اللہ اصمد ہے یعنی God is one ہے مگر دوسری جانب وہی خدا مسیحوں کے لیے ایک میں تین اور تین میں ایک یعنی Trinity ہو جاتا ہے اور ان کا جھگڑا پچھلے ہزاروں سالوں سے جاری ہے اور اس جھگڑے کو solve کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے خدا کے بارے میں reality کی وہ یارڈ سٹک موجود ہی نہیں ہے جو کہ شیر انسان گھوڑے کتے یا چیتے کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی یارڈ سٹک ہے جس سے کسی شیر گھوڑے یا انسان کو ناپا جا سکتا ہے اور ان کی properties پر کسی کو کوئی disagreement نہیں رہے گا مگر ابھی تک ہم نے صرف خدا کے مسیح اور مسلم تصور کو ہی discuss کیا ہے اگر ہم ancient hellenism ancient Egyptian religion ancient mesopotamian religion اور ہندو مات کو بھی اس mix میں ڈال لیں تو ہمیں خدا خداوں اور دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں ایک ایسی confusion سے سامنا ہوگا جو بنین و انسان ہزاروں سالوں سے سلچانے میں ناکام رہے ہیں اس الجن کا مسئلہ در حقیقت بہت ہی آسان اور سادہ ہے خداوں دیوی دیوتاؤں میں fictional characters کی تمام properties پائی جاتی ہیں ان کی properties پر کوئی agreement نہیں ایک کا supreme creator براما ہے تو دوسرے کا اللہ تیسرے کا god اسی طرح جتنے مذہب ہیں اتنے ہی supreme creator اور اتنی ہی stories of creation موجود ہیں اور تمام ہی stories of creation ایک دوسرے سے اتنی ہی مختلف یا contradictory ہیں کہ ان میں سے کسی سے بھی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہر خدا ایک mythological story کا hero ہے اور ہر مذہب کی story میں کوئی نہ کوئی villain ضرور ہوتا ہے اللہ اور god کی story میں شیطان رامائن میں راون موسیٰ کے معاملے میں فیرون مسیح کے معاملے میں سینہیڈرن مذہب کی تمام ہی کہانیاں fiction کے protagonist یعنی hero اور antagonist یعنی villain والے model پر پورا اترتی ہیں ہر fictional story میں اصل میں hero villain سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مگر یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے یا end پہ پتا چلتی اور ہر کہانی ہی میں hero villain کو شکست دے دیتا ہے اسی طرح مذہبوں کی mythologies چیز میں بھی دیوتا یا خدا شیطان سے حقیقت میں ہمیشہ بہت زیادہ powerful ہوتا ہے اور آخر کار شیطان کو شکست دے ہی دیتا یا دے دے گا ہر کہانی کا hero سب کا بھلا یا common good جاتا ہے اسی طرح خدا بھی سب کا بھلا چاہنے کا دعویٰ کرتا مگر mythology کے بنانے والے اپنے خدا اور دیوتا کو perfect تو بتاتے ہیں مگر ان کی کمیاں صاف واضح دکھائی دیتی ہیں اللہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں شیطان کو داخل ہونے دیتا ہے اور انسانوں کو اپنی کتاہی یا negligence کی سزا دیتا اسی طرح ہندو مت کا خدا یا دیوتا انسانوں میں کاسٹ بیس انیکوالیٹی کی بنیاد رکھ خود ہی سب سے بڑا شیطان کا کردار نبھا دیتا ہے مگر یہاں یاد رکھیں کہ mythologies کے بنانے والے بہت پور فکشن رائٹرز تھے بلکہ یہ پروپگینڈا وار کرنے والے کانسپیرسی تھیورس تھے یہ اپنے بنائے خدا دیوتاؤں اور نبیوں کے ذریعے اپنے hidden motives کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ اچھائی اور برائی کی definition کو بدل دیتے ہیں فکشن اور مذہب وہ جھوٹ ہے جو جھوٹے کرداروں کے ذریعے سوسائٹی میں اچھائی برائی سچ اور جھوٹ کی definition کو بدل کے رکھ دیتی ہے یہ انسانوں کے مضموم ایزائم یا evil intentions کو validation پروائیڈ کرنے کا سب سے ancient اور cheap طریقہ ہے کسی بہت ہی شیطان اور evil قسم کے شخص نے کبھی خدا صرف اور صرف اس لیے بنایا تھا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے وہ کچھ کروا سکے جو لوگ اس کے کہنے پہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اس کے بعد آنے والے سب evil لوگ اس فارمولے کو استعمال کرتے آئے ہیں اور اپنے اپنے مقصد حال کرنے کے لیے اپنی اپنی مرضی کے مطابق fictional characters یعنی دیوتا اور خدا بناتے رہے ہیں مگر ان خدا اور دیوتا وں چال باز پہلے بیوکوف سے ملا تھا امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کرنا مات بھولیں اگر پسند نہیں آئی تو کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیوں پسند نہیں آئی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل سمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اس سیدیسی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں